مرسات بی جے پی کے سانسات عدیت راج جل چکے ہیں پیل پنیاں صاحب آ رہا ہوں میں آپ کے پاس عدیت راج بی جے پی سے جل چکے ہیں مرسات اور عدیت راج جی دیر ہو گئی سر آتے آتے لیکن پھر بھی چلیے آپ آئے آپ سے بہت زیادہ یہاں پر عروب بی جے پی کے اوپر لگ رہے ہیں سر اور سوال یہی ہے کہ پردان منطری کا دلیتوں کو لے کر دیا گیا بیان اس کے کئی معنی نکالے جا رہے اور سب سے زیادہ معنی نکالے جا رہے ہیں کہ چناؤں کو لے کر دلیت ووڈ بینک کیونکہ بڑا ووڈ بینک ہے اور کئی نہ کئی بی جے پی کو ایسا لگ رہا تھا کہ یو پی میں اور پنجاب میں وہ ووڈ بینک آپ کے ہاتھ سے کھسک جائے گا اس لیے بڑا سوچ سمجھ کر اور ایک بڑی خاص ٹائمنگ پر دیا گیا بیان ہے عدیت راج کیا آپ بولیں گے اس پر بی جے پی کا کیا پکش ہے دیکھیں پردان منطری جی نے بولا بھی کہ ہر مدد پر اگر وہ بولنے لگیں گے تو میرا خیال ہے کہ چوبیت گھنٹا بھی کم پڑا جائے گا پھر دیش کا اسے چلے گا ساسر پر ساسر کا اسے چلے گا اس لیے جب انہوں نے اس پر وقت بھی دیا تو ایک بات اور کہی تھی کہ جو چاہے وہ میر کا ریسپانسبلیٹی ہو چیئر بین کا ہو لوکل ایتھورٹیز کا اگر وہاں کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو کیا اس پر وہ بولیں گے اور دوسری بات ہے کہ law and order جو ہے اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے اور اسٹیٹ مسینری ہی کی جمعیداری ہے کیوں کنٹرول کرے اور اس طرح سے اتیاجار اور وائلس نہ ہونا چاہیے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے پراسس پریابت نہیں ہیں تو ایک بہت مضبوط اور اسٹراغ میں سے دینے کی دیا کی اور یہ حدیعہ کی یہ غلط ہے اور دوسرا کی جو فرنج ایلیمنٹ ہے جو اسماجک تک تو ہے اور گور اچھا کے نام پر اتیاجار کر رہے تھے لوٹ پارٹ کر رہے تھے تو ان کو اوہ اس سے الگ تھلگ بھی نی 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 ایک 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 تمام کچھوچن کر کے ایک سبت ہو گئے تھے لیکن دلیتوں کا ایک بڑا فیس دے دیش میں آپ بہت پہلے سے ہیں ادیت راج صاحب اور پورا دیش جانتا ہے کہ آپ دلیتوں کو لے کر کتنا کام کرتے ہیں دیش میں ادیت راج صاحب صاف یہاں پر لگ رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ کئی نہ کئی چناووں کو دیکھتے ہوئے بھی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی دلیتوں کو کس طرح سے مہرا بنایا گیا چناووں میں اور کس طرح سے ان کے ووٹ کو بٹوڑنے کے لیے تمام کارڈ کھیلے گئے اور انہی میں سے ایک کارڈ یہ تمام پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ انہی طرح اسی طرح کا ایک کارڈ یہ بھی ہے بی جو پی کا ڈلیت اہیت میں کوئی بھی راجنیتی لاب یا راجنیتی سوارت میں چھوڑنے کو تیار ہوں دلیت ہیت کے خلاب کوئی بھی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں کی راشت بیروڈھی بات ہے اور دلیت بیروڈھی بات ہے اور میرے سویم کے جو وصول ہیں پوری جندگی میں ان کی لڑائی لڑتا رہا ہوں میرے وصول کے خلاب ہے اس لئے جہاں دلیتوں کی بات آتی ہمیں کوئی سمجھ ہوتا نہیں کرتا ہوں اتنا میں آپ کو بتا دے نہیں آپ نہیں کرتے لیکن سر کیا پارٹی کی طرف سے جو تمام ویروڈھی پارٹیاں عاروپ لگا رہی ہیں ان میں آپ کوئی دم نہیں دیکھتے دیکھیں ایسا ہے ابھی پونیا جی کی بات میں سن رہا تھا دو ہزار دو میں جھجھر میں گائے کے خال کے خاتر پانچ دلیتوں کو کی ہتیہ کر دی گئی تھی ہتیہ کر دی گئی تھی تو اس طرح کے ساماجت تو پہلے بھی رہے ہیں اب جدہ کدہ کہیں جیدہ ہو جاتے ہیں لیکن سوسل میڈیا کے آنے کے وجہ سے آویرنس بھی جیدہ بڑھی اور خبروں کا پھیلاؤ بھی زیادہ بڑھا ہے تو یہ کوئی آہ انوکھی گھٹنا نہیں ہے آہ اس طرح کے ساماجت تو تو پہلے بھی رہے ہیں اور آتیا جار کرتے رہے ہیں چلی پیل پونیا صاحب پیل پونیا صاحب مطلب دلیتوں کو پیٹتے رہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے پیل پونیا صاحب ایک خاتمہ ہونا چاہیے خاتمہ ہونا چاہیے خاتمہ ہونا چاہیے پیل پونیا صاحب جواب دیجئے پیٹتے رہیں گے ہمیشہ اوڈیت راج جی اوڈیت راج جی کی دلیت ایتوں کے لیے دلیتوں کے مددوں پر ایمانداری کو میں کچھ نہیں کرتا لیکن وہ خود سیتیسفائیڈ نہیں ہے سرکار کی کار پرنالی سے ست توشٹ نہیں ہے انہوں نے لوگ صبح میں مانگ کی کہ دلیت اوٹھپیڑن کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے لوگ صبح میں اور اس کے لیے کہا کہ جتنے بھی دلیت سانسد ہیں میں نے مانگ کیا سرکار کا ویروت کرنا چاہیے جو وہ سوئم آپ آپ کے میں تعلیم کر رہا ہوں اس کے لیے آپ کے سلطر کیا جاتا ہے کہ پردان پتری جی نے اس تجھا جاتا ہے جی پردان پتری جی نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کورا راج نیتی سے پردیت ہے وہ دلیتوں کا حیط نہیں ہے کیوں انہوں نے کیا کار ہوئی کی خاتنے میں انہوں نے پردان پتری روپے کے خاتن نے سمار دی جاتے ہیں ان کے اپنے ایمال اے مل اے مل اے مل اے کہنے سے مل اے مل اے جانے سے پردان پتری ہے کہ میں نے مانگ کیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہوتی ہے جہاں پر یہ سب ہوا اور انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی تو کہاں ہی بانداری ہے میں سمتا کہ پوری راجلیتی میں بھی ہوا اور یہاں بیہار میں بھی ہوا سارے کاروائی کون کرے گا دیکھتے بھی ہم نے سمیتری دلیتوں کے کوئی لاب نہیں ہوا کیا بلہ راجلیتی کلاب اٹھانے کے لیے کیا ہے پیال پنیا صاحب کاروائی کون کرے گا میں کھڑی آ رہا ہوں پیال پنیا صاحب کاروائی کون کرے گا اگر کہیں پر دلیتوں کے ساتھ اٹھیا چار ہو رہا تو میں تو راجل سرکاریں کاروائی کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آپ کی بھی سرکار ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے جس کے گرفتار نہیں ہوئے ہوں ہم لوگ مکم منتری بھی گئی اور گرفتار ہوئے ہیں جو جو اٹھیاچاری تو گرفتار بھی ہوئے ہیں چلے دلیتے پیال پنیا صاحب کاروائی کون کرے گا پنگ گھڑی پاتھا کیسے کچھ کے نہ چاہتے ہیں سنے 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 پنیا صاحب کاروائی کون کرے گا ہمارے دیشکائے کتنا بڑا سمودھا ہے اور سب سے دبا کچھلا سمودھا ہے ایسے اٹھیاچار سہرائے اس پہ انہیں بولنے میں دو سال لگ گئے دوسری بات میں ادھے راج جی سے کہنا چاہوں گے انہوں نے فرنج کی بات کری ادھے راج جی سے کہ یہ کیا فرنج ہے یہ کون فرنج ہے آج اگر ہندو مہاسبہ یا vhp بھاجپا کو دھمکے دے رہی ہے کہ آپ آئیے اتھر پردیش میں 2017 میں ہم دکھائیں گے کہ آپ کیسے جیتے ہیں تو یہ فرنج کون ہے کیا یہ فرنج آپ سے جڑا ہوا نہیں ہے کیا یہ بڑے سنگ پریوار کا ایک حصہ نہیں ہے اگر اپنے آپ کو کسی سمجھن سے جڑا ہوا بھی دکھاتا ہے اور اس اونہ جیسی گھٹنا کا سمجھن کرتا ہے تو بردازت ہی کیا جائے گا موسیقی موسیقی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس دیری اور کس اس کی بات ہو رہی ہے پردھان منتری لگاتار دیش کے سامنے ایک سندیش پشتہ سے دیتے آئے ہیں کہ سمویدھان جو ہے اس دیش کا وہ سروپری ہے اور کانون کا راج جو ہے وہ اکھیلا راج ہے اس دیش میں کانون کی پربوسطہ کانون supremacy of law وہ اس کی بات کرتے آئے ہیں انہوں نے اتنی بار کہا ہے کہ کوئی بھی کانون کے اوپر نہیں ہے اس میں بھی کیا وشے اس میں وشے ہے کہ کسی ویقتی کو کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق ہے جب کانون کا اولنگن ہوتا ہے انہوں نے کہا نہیں کسی کو بھی نہیں ہے اور پھر انہوں نے آگے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ یہاں پہ کچھ اور منشاہ کچھ اور ہوتی کام کچھ اور کر رہے ہوتے اور اس طریق چیزوں کے پیچھے وہ جو ہے وہ اس میں آڈمبر میں لگ جاتے ہیں سپشتہ سے بات کری ہے چرچہ آج یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس کے اس کے بعد اب کیا آج وہ چرچہ نہ ہو کہ ہم لوگ وہ کریں دیکھیں مجھے ایک وہ کہاوت دھیان آ رہی ہے سر 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 وہ بھی کے ساتھ ایک اس کا گھرہ جل رہا تھا ہم میں اپنی ایک ہاتھ ٹھیک ہے کمپلیٹ کیجے کمپلیٹ کیجے کمپلیٹ کیجے وہ وہ چل رہا تھا تو اس نے کچھ بھی کرنا تھا وہ وہ غلط ہونا تھا کسی نہ کسی کو تو فاس کرنا ہی تھا اس کا وہ اس کے ساتھ چلے تو دکھت اس کے اوپر بیٹھے تو دکھت اس کے اوپر نہ بیٹھے تو دکھت بیٹے کو اس کے اوپر بٹھائے تو دکھت بیٹے کو اپنے کندے پہ بٹھائے تو دکھت ارے بھائی جو اصلی مدد ہے ان پہ چرچہ کریے اصلی مددوں میں یہ مدد ہے کہ قانون ویوستہ جو ہے وہ راجیوں کا ادھکار شیطر ہے راجی اپنے ادھکار شیطر میں جب وفل ہوتے ہیں تو اس کا اتردائیت جیسے ہی آپ پردھان منطلی کے اوپر دیتے ہیں تو یہ بھی سوچ دیجئے کہ کل کو کیندر جب کوئی اس کے اندر کاروائی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ راجی کے کاروں میں ہستک شیپ ہے ایک سہمت ہی بنا جاتا ہے سر لیکن یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھا پا رہے ہیں بجے پی کی سرکار ہے وہ کرے آپ نے کاروائی تو کاروائی چاہیے بار سے سرکار کاروائی نہ کرے آپ تو ایک سمجھنٹا پاٹی ہوں ہیں جو آج پنیع جی آپ ایک سمجھدانک پت پر بیٹھے ہوئے ہوں بات کر رہے ہیں آپ اپنے بات چیت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے تو ادھر ادھر کی بات ہے تو میری بات سنویے لوگوں میں کمی ہے بات کرتے ہیں جواب دلیتے ہیں جواب دلیتے ہیں جلدی سے کم لیڈ کیجئے پیل بلے ساپ سن لیتے ہیں پیل بلے ساپ سن لیتے ہیں پشتہ سے میں کہنا چاہتا ہوں سر آ رہا ہوں سر میں آ رہا ہوں سرکار گزرات ہیں بی جے پی کی سرکار ہیں پردہان منطری کس کے لیے کرے ہیں اب دیکھیں چلے ٹھیک کہ وہ ٹھیک ہے سر جواب دینے دیجئے آپ کاروائی کے لیے پردہان منطری پت کے رہتے ہوئے شعبہ دیتی ہے ڈائی لوگ بولیں گے کیا چرچہ ہوگی پیل بلے ساپ ایک میٹ میں آ رہا ہوں سودان شمیتل جلدی سے جواب دیجئے پونیا جی کی باکلاہت میں سمجھ سکتا ہوں نہ تین میں نہ تیرہ میں آپ نے ان کے لیے کیا کہا کہ آپ وپخش کو نہیں سمجھا سکتے ہیں جس کا کام ہی وپخشتہ کرنا ہو میں جواب تو دے رہا ہوں آپ بولیے نہ کس پرشن کا جواب دوں اچھا آپ پرشن رکھیں میں جواب دیتا ہوں بولی کس کا جواب دوں میں جواب اس بات کا دیجئے کہ گجرات کے اوپر اور مندپرویش کے اوپر آجستان کے اوپر بھی پی اپ نے یہی بات کہی ہے جو دوسرے راجیوں کے لیے کہی ہے کہ تیلنگانہ کے ایمیلے نے یہ کہا کہ دلیتوں اوپر جو اتیچار ہوا وہ ٹھیک ہوا اور آگے بھی کریں گے پھر ماریں گے اس کے اوپر کیوں کاروائی نہیں ہوئی تیلنگانہ کا ناملہ ہے کاروائی کیوں نہیں سودان شمیتل اس کے اوپر شو کاؤز نوٹس ہو گیا اور اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو خرپا کر کے آپ ہماری چندہ ہم پر چھوڑ دیجئے پرشنی ہے کہ گجرات پہ جب کانڈ ہوتا ہے تو فورا سارے گرفتار ہو جاتے چھوڑ دیجئے آپ نے بولیا میری کمال ہے آرے کیسے بات دیا ہم کو بطارہ کاروائی ہو رہی ہے اور کیا کریں گے چلے ٹھیک ہے سودان شمیتل آپ دولوں نے اپنی بات کر دی میرے ساتھ اور بھی کیسے ان سے بات کر لے دیں سودان شمیتل پیلپنی ایسا بات نہیں ہو پائی گی سر سمیہ لیمٹڈ ہے ایسا تو سمیہ کرنے ہو جائے گا دلیتوں کے بارے میں تو کوئی سوچی نہیں ہے سر دلیتوں کے بارے میں تو کوئی سوچی نہیں ہے اپنے راجنیتی کر رہے ہیں اپنے بوٹ وینگ کو دیکھ رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہ جو بیان باجی کہی ہے موڈی جی نے جو بات کہی ہے جواب دیجئے جواب دیجئے جواب دیجئے درد آج ہی کیوں دکھا درد آج ہی کیوں اوپر آیا انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا اگست میں کیوں نہیں کہا تو گیارہ اگست کو ہی تو ہم بیٹھے ہوئے نہیں نہیں بھول رہی اگست میں کو کہا اس سے پہلے کیوں نہیں کہا نہیں کم تھا جولائی کا حادثہ یہ اور اس میں سنیے گجرات کے اندر جن جنہوں نے کرا ان کو پکھڑ دیا گیا ان کے خلاف جیلک میں بھیج دیا گیا لیکن آپ سجھئے اب آپ دوسروں کا آچرنڈ دیکھئے گجرات کے دلیتوں کی چرچہ ہوتی ہے اور راحل گاندی جو ان کے جو ہے نیتہ ہیں وہ وہاں بیٹھ کے سو رہے ہیں مائیواتی جی کا آچرنڈ دیکھئے گیارہ تاریخ کا قصہ ہے اور انیس تاریخ کو ان کو یاد آتا ہے تب وہ بولتی ہیں اور دو دلیت جنہوں نے پندرہ روپے کا کرز نہیں چکایا ان کی جب ہتیاں ہو جاتی تو وہاں تک جاتی تک نہیں ہے ارے آپ تو کہیں بھی نہیں کہیں آپ کے پردان لگی تو کہیں نہیں کہیں آپ یہ دلیتوں کی ہے آپ کیا چلتا کر رہے ہیں یہ پردان پر بھیان اس لیے دینا پڑا ہے یہ دیار سنگ کر سنگ چاکہ جو آسو پڑا ہے یہ چلتے ہوتی ہے یہ سب سے دینا پڑا سودانسو میترکہ ایک 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 پنکولی پاٹک سب سے پنکولی پاٹک موڈی جی تو بتا چکے ہیں کہ ایسا ہوا ہے اس پر چرچہ ہونی چاہیے کہ اس کا سمادھان کیا نکالا جائے پردھان منتری جی اپنی وہاں پر لاچاری ویقت کر رہے تھے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا سمادھان وہ بتاتے وہ بتاتے کہ کیا ہمیں اس طرح کے جو گورک شک سنگٹھن ہے ان پر بیان لگانا چاہیے یا میلہ ڈھونے کی جو پرتائے اسے کس طرح سے ختم کیا جائے یا کس طرح کا قانون بنایا جائے یا راجے سرکارے کیا کرے سب سہتا جو بھاجپا شاہست راجیوں میں جس طرح کے اتیچار ہو رہے ہیں ان پر انہوں نے کوئی ٹپنی نہیں کری ان کی سرکار کیا کری انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا صرف اپنی سمرتہ ویقت کری کہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا ہے جواب دیجئے سودانشو جی سودانشو جی جواب دیجئے میں آپ سے اپاس آنگا اور آپ کے لئے میں نے پاس ایک سوال ہے میں آتا ہوں سودانشو جی جواب دیجئے انہوں نے سپشتہ سے کہا کہ کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں دینے کا حق نہیں نہیں ان پر بولی چل جائے گے تو سمادھان ہو جائے گا انہوں نے تو آگے تک یہ بھی کہا اب آپ بولیں گے یا تو آپ جب بولیں تھے میں نہیں بولا تو پھر ایسی کیوں کہا کہ مجھے گولی مار دو مجھے پیٹ لو جو رات کو جو ہے کچھ گیار کانونی کام کرتے ہیں اور دن میں یہ چولہ اوڑل لیتے ہیں ان کی جانکاری لیجئے تاکہ ان پر کچھ رکھا جائے کانون ویبستہ کا اتردائیت کسی بھی راجی کو ہوگا اور وہاں پر کانون ویبستہ سے لے کے کوئی گھٹنا ہوگی تو ان سے اپیشت یہ ہے کہ اس میں کاروائی ہوگی کاروائی زیادہ میں تونے کاروائی ہر راجی کر رہا ہے تو اور کیا کہیں گے وہ اور جہاں تک دوسری بات آئی کہ دلیتوں کا دلیت اتیچار کے بارے میں اگر آدمی کوئی پیڑیت ہوتا ہے اس کے من میں لگتا ہے کہ دلیتوں کے ساتھ اگر اتیچار ہوتا ہے تو یہ جگنے اپراہ دیا اور وہ کہتا ہے کہ ان کی جگہیں میرے پیغات تمہیں گسہ نہیں ٹھیک ہے سدانسو جی آپ نے اپنی بات کہی پنگولی ٹھیک ہے سدانسو جی سدانسو جی سدانسو جی سدانسو جی